موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ہاواریو آئیم اسطادیا فرام میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن سکول سٹوڈینٹس آپ لوگ سب خیریت سے ہیں امید ہے آپ لوگ اتیاد کر رہے ہوں گے یہ ہماری اسلامیات آن لائن کلاس ہے آج ہم فروری کا سلیبس سٹارٹ کریں گے یہ ہمارا فروری کا سلیبس ہے چوتھا کلمہ بمہ ترجمہ میں ایک دفعہ اور ریپیٹ کروں گی سور ایسر میں پہلے کر چکی ہوں اس لئے چوتھا کلمہ میں ابھی کروں گی اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے سب سے پہلے چوتھا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھا کلمہ توہید توہید معنی اکیلہ لا الہ والا اکرام بیدیہ الخیر وہوہ رہے گا اسے موت نہیں وہ عظمت اور بزرگی والا ہے بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ ہمارا چوتھا کلمہ ہو گیا اب ہم اب ہم دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے اور میں اب آپ کو ایک ایک لائن کا ترجمہ علیہ در سے بتاؤں گی جیسے ایک لائن یہ پڑی ہے اور پھر ایک لائن ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھا کلمہ توہید توہید معنی اکیلہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں لہو الملک ولہو الحمد اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تمام تاریف ہے یحی و یمیت وہو حی اللہ یموت ابدا وہ زندہ کرتا ہے یحی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور وہ ہی مارتا ہے وہو حی اللہ یموت ابدا ابدا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا ذل جلالی والاکرام اسے موت نہیں بیدیہ الخائر اور وہ عزمت اور بزرگی والا ہے وہو بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ایک دفعہ ہم اور ریپیٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھا کلمہ توہید توہید لہو لہو ملک و لہو الحمد یحیی و یمیت و ہوا حی اللہ یموت ابدا ابدا دل جلالی والاکرام بیدیہ الخیر و ہوا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے لئے تمام تعریف ہے وہ زندہ کرتا ہے اور وہ ہی مارتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا اسے موت نہیں وہ عظمت اور بزرگی والا ہے بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کیا مطلب ہے بچوں یعنی اللہ اکیلا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کے کوئی لائق نہیں سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے جیسے اور مذہب میں جو ہیں لوگ کبھی چاند کو پوچھتے ہیں کبھی بتوں کو پوچھتے ہیں یہ سب غلط ہے اور وہ اکیلا واحد ہے یعنی اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے اور وہی صرف عبادت کے لائق ہے کوئی اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے نہ ہی اس کا شریک ہمیں کرنا ہے اسی کی بادشاہی ہے اس دنیا کو اگر آپ غور سے دیکھیں اس کی ہر چیز اللہ نے بنائی ہے اور اللہ ہی پھر اس دنیا کا بادشاہ ہوا نہ کیونکہ ہر چیز اس نے بنائی ہے کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے ہی نہیں آپ چھوٹی چیز پہ اور کریں پھول پودے پتے یہ جس طرح بڑھتے ہیں جس مرزاد آتے ہیں یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں یہ بہت چھوٹی سی ایک مثال ہے یہ اگر آپ چیونٹی کو دیکھ لیں تو چیونٹی جیسی کوئی چیز انسان بنائی نہیں سکتا اتنی چھوٹی چیز بنائی نہیں سکتا وہ بھی زندہ یہ صرف اللہ کے کام تو اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعدیف ہے یعنی ہم اللہ ہی کی تعدیف کریں اس کے علاوہ اور کسی کی تعدیف نہ کریں کیونکہ وہ گناہ ہمیں شامل ہو جاتا ہے وہ ہی زندہ کرتا ہے یعنی وہ ہی انسان کو پہلی دفعہ زندہ کرتا ہے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہی زندگی دیتا ہے اور پھر وہ ہی مار جب انسان مر جاتا ہے تو موت بھی دیتا ہے اور موت اور زندگی کا وقت صرف اللہ کو پتا ہے وہ ہی زندہ کرتا ہے وہ ہی پیدا کرتا ہے وہ ہی واپس بلا لیتا ہے اور یہ صرف اللہ کے ہاتھ اس دنیا کے بننے سے بھی پہلے سے ہے اور وہ اس دنیا کے مٹنے کے بعد بھی رہے گا صرف وہ ہی رہے گا اور کوئی نہیں رہے گا اسے موت نہیں اس سے موت نہیں یعنی وہ کبھی بھی نہیں مرے گا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ دنیا تبا بھی ہو بھی ہی نہیں سکتا عزمد اور بزرگی والا وہ ہر قسم کی تعریف کے لائے بہتری بھی اسی کے ہاتھ میں یعنی اگر ہم کسی مشکل حالات میں گھر جائیں دعا مانگنے سے وہ ہی بہتری لاتا ہے وہ ہمارے حالات کو اچھا کرتا ہے وہ ہی تنگی سے ہمیں نکالتا ہے وہ ہی اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہے تو بہتری اسی کے ہاتھ میں ہوئی تو ہمیں صرف اسی صدوع مانگنی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اچھے دنوں سے برے دنوں میں چلے دانا دن سے رات میں چلے دانا اور رات سے واپس دن میں آ جانا یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی وہ دن کو رات میں بدل دیتا ہے رات کو دن میں بدل دیتا ہے اچھائی کو برائی میں بدل دیتا ہے برائی کو اچھائی میں بدل دیتا ہے وہ دعائیں قبول کرتا ہے اور وہ سزا دینے پہ بھی قادر ہے اور جزا دینے جزا کا مطلب آپ کو آپ کی اچھے کاموں کا بدل تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ہم حسارے میں پڑ جائیں گے ہم دکھوں میں پڑ جائیں گے ہم دوزخ کے قریب ہو جائیں گے سمپل سی بات ہے کہ اچھے کام کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے اللہ تعالی ہم ہمارے اچھی بات کو سلا دیں گے اور اگر ہم برے کام کریں گے تو ہم دوزخ میں جائیں گے تو سمپل سی بات ہے کہ ہم وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ چاہے تو ہمیں معاف بھی کر دیں ہمارے گناہوں پر بھی کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ دل سے توبہ کر لیں دل سے معافی مانگ لیں دل سے اللہ تعالی سے توبہ کر دیتے ہیں چاہے کتنے بھی گناہ تو ہمیں اس بات کا احتمام کرنا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں کسی اور کا تصور بھی نہ کریں کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں گے اور اس سے دعا مانگ کم سے کم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ضرور ہوں اور وہ بہت مہربان ہے وہ فوراں معاف کر دیتا ہے دو آنسوں پہ ہی تو یہ ساری بات اس میں مکمل ہو گئی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی برائیوں سے بچانے والا ہے اس ترجمے کو ضرور یاد کریں آپ پھر مجھے ویڈیو بھیجیں اچھا اب آپ کے ماہ فروری کے اندر جمعائی کے وقت کی دعا ہے جمعائی یعنی جب ہم تھوڑا سستی میں ہوتے تو ہمیں بار بار مو کھول کے جمعائی آتی ہے اس ٹائم پر ہمیں ایک دعا پڑھنی چاہیے جو ہمیں بچائے گی سستی سے اور شیطان کے شر سے اس وقت ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے جب ہمیں جمعائی آتی ہے جب ہمیں سستی سوار ہونے لگتی ہے یعنی ہمارا دل جاتا ہے بس ہم کچھ بھی نہ کریں اور نیند آنے لگتی ہے کوئی کام کے وقت ہم اپنا کام چھوڑ کے سست ہو جاتے ہیں ہیڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں تو یہ سستی ہمیں شیطان سوار کرتا ہے اس شیطان کو بھگانے کے لیے اس سستی کو بلنا آپ نے اسماع حسنہ یاد کی ہوں گے اگلی کلاس میں پھر سے ریپیٹ کروں گے اس وقت ہم اپنے سبخ کی طرف آتے ہیں جو پہلا سبخ ہمارے اسمائے پروری کا ہے وہ ہے سچ بول سچ بول سچ سٹوڈنس یہ آپ کے سلامیت کی کتاب ہے اور اس میں ہے سفہ نمبر پچیس اس پر ہے آپ کا سبخ سچ بول سچ بول نا کیا ہے سچ بول نا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بات کسی سے چھپائیں نہیں یا اس کو چھپانے کے لیے کوئی جھوٹ نہ بول کوئی غلط بات نہ بول اللہ تعالی سچ بات کہنے کو سچ کہتے ہیں سچ نیکی ہے یعنی یہ نیکی ہے اگر سچ بولنے سے خوش ہوتا ہے سچ بولنے سے ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور سچ بولنے والے کو سب پسند کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا ہمیں اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں نیکی کرنی ہے اور بولنے یعنی سچ بولنے سے ہم بہت سارے گناہوں سے بچ تے ہیں سو ہمیں اللہ تعالی توفے میں جنت دیں گے یعنی یہ سچ ہی ایک طرح سے پہلی سیڑی ہے نیکی کی طرف جانے والے راستے کی سب سے بڑی سیڑی کہہ لیں یا سب سے پہلی سیڑی کہہ سارے جھوٹ بولنے پڑتے مثال کے طور پر اگر ایک چھوٹی سی مثال میں بچوں آپ کے لئے دے ہوں کہ آپ کو کسی بچے کی ریزر بہت پسند آگئی اور آپ نے چھپکے سے اٹھا لی ٹھیک ہے اب اگر ٹیچر کو پتا چل گئے اور ٹیچر نے پوچھا تو کہ کہ آپ نے تو خرید ہی نہیں تھی آپ کی ممہ نے آپ کو دلائی نہیں تھی تو اس لئے آپ کو اپنی ممہ سے بھی چھپانا پڑے گا پھر آپ کو پاپا سے بھی چھپانا پڑے گا تو ہوتے 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 آپ کتنے جھوٹ بولیں گے کتنے لوگوں سے جھوٹ بولیں گے اس بارے میں کہ نہیں مہنت اٹھائی نہیں پھر آپ دوسروں سے کہیں کہ پتانی میرے بیگ میں کیسے آگئی پتانی ممہ کس نے رکھ دی تو یہ سارے تو جھوٹ ہوتے چلے گئے ایک پیچھے دوسرا جھوٹ دوسرے کی پیچھے تیسرا جھوٹ پھر آہستہ آہستہ جھوٹوں کی تعداد تو بڑھ گئی اور اگر آپ سچ بولیں کہ یہ میں اٹھائی تھی سمپل سا بات ہے اگر آپ اس بات قبول کرتے ہیں کہ ہاں یہ مجھے اچھی لگی تھی میں نے اٹھا لی اس کے آگے آپ کو کچھ بول نہیں بات ختم ہو گئی آپ کو اس کے آگے کوئی جھوٹ نہیں بول نہیں کوئی explanation نہیں دے دی سمپل سی بات ہے اگر آپ یہ بات قبول کریں گے تو آگے آپ کو کچھ بول نہیں نہیں ہے ہاں ٹیچر یہ مجھ کو بہت اچھی لگی تھی اس لئے میں نے اٹھا لی اب اس کے بعد جو بھی ہوگا آپ کی سمجھا بجھا پیار سے آپ سے لے کے اس بچے کو اور آپ کی ممہ کو بتا دیں گے کہ اس بچے کو ایسی ریزر دلا دی رہے کیونکہ اس کو یہ پسند ہے ممہ آپ مسئلہ حل ہو گیا ہے نا تو آپ کو سمجھ میں آئی بات صحیح بولنا کیا ہے صحیح بولنے میں کوئی پریشانی نہیں کوئی شرمندگی نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک جھوٹ بولنے کے بعد آپ کتنا چھپائیں گے اس کے لئے آپ کتنے لوگوں سے جھوٹ بولیں گے تو آپ خود بخود جھوٹ جمع کر رہے ہیں یعنی آپ اپنے لئے خود ہی مشکلیں جمع کر رہے تو اللہ تعالی بھی ناراض ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالی تو صرف سچ بولنے والے سے خوش ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والے سے نہیں ہوتے چلیں ہم اپنے سوال جواب کی طرف آتے ہیں پہلا سوال ہے سچ کیا ہے سچ کیا ہے سچ نیکی ہے یعنی سچ ایک نیکی ہے سچ بولنے میں نہ تو کوئی پریشانی ہے نہ ہی کوئی پشمانی ہے نہ ہی کوئی شرم ہے سچ بولنے سے بہت ساری مشکلوں سے بچ جاتے ہیں سوال نمبر دو سچ بولنے سے کیا ہوتا ہے سچ بولنے سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے یعنی اللہ تو کیا پتا اللہ تعالی آپ سے اتنے خوش ہوں کہ آپ کی ممہ نے پہلے سے ہی ریزر رکھا گھر میں ان کو پتا ہو کہ آپ کو یہ ریزر پسند ہے تو آپ خود بخود دعا قبول ہوگئی آپ کے خواہش پوری ہوگئی تو اللہ تعالی اس طرح بھی خوش ہوتے ہیں اگر آپ سج بولیں گے تو آپ کے خواہش اللہ تعالی خود بخود پوری کریں جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے یہ ہمارا تیسرا سوال ہے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے بلکل اللہ تعالی تو ناراض ہوتے ہی ہیں لیکن جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے ٹیچر بھی ناراض ممہ بھی ناراض ہوتا پاپا بھی ناراض ہو جاتے اب اگر ممہ کو پتہ چلا اور ٹیچر نے ممہ کو بتایا کہ آپ نے یہ ریزر لیا ہے اور جھوٹ بول رہے اور ممہ کو ریزر آپ کے بیک سے مل گیا تو کیا ہوگا ممہ تو ناراض ہو جائیں گے ہو سکتا آپ یہ بتائی بھی کر دیں کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہو سکتا ہے پاپا آپ سے ناراض ہو رہے بات ہی نہیں کریں پاپا یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی نا اُلٹا آپ کا نقصان ہو گیا جھوٹ بولنے میں ہمیشہ نقصان ہوتا اور اللہ تعالی بھی ناراض ہوتا ہے ہمارے حصے میں نے سچ کے بارے میں کیا فرما ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے سچ کے بارے میں کیا فرما ہے جواب ہے سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے دیکھیں وہی بات آگئی نا کہ ہمارے جگر گناہ زیادہ ہو جائیں گے ہمارے غلط باتیں زیادہ جمع ہو جائیں گی تو وہ ہمیں دوزخ ملے جائیں گے اور دوزخ کیا ہے دوزخ ہے بہت بڑی بھڑتی ہوئی آگ ایسی آگ جو کبھی بجھے گی نہیں اور اس میں جلنے والا کبھی مرے گا نہیں کیونکہ وہ جو آگ ہے وہ آپ کو بار بار جلائے گی بار بار جلائے گی اور آپ کو مرنے نہیں دے گی کیونکہ جب انسان دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کو وہ تکلیف بار بار دی جائے گی اور نیکی جنت ملے جاتی ہے جہاں آپ کی سارے خوائش پوری ہو جائیں گی آپ کو جتنی ریزرس چاہیے ہوں گی وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی ایسا بھاؤ اس کو کہتے ہیں جنت تو سج بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی اب آپ بتائیں آپ کو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں سج بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے گوھر کر یہ گا میری بات پر ایک سج آپ کو بہت سارے سارے لوگوں سے غلط غلط باتیں بولنی پڑیں گی تو زیادہ بیٹر کیا ہے سج بولنا اوکے بچوں اب آپ مجھے ان کے سوال جواب بھی یاد کر کے ویڈیو سیند کریں گے یا آوڈیو اوکے اللہ حافظ